بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک جی اور لیکچر نمبر ہے 43 آج لیکچر نمبر 43 میں آج ہم دیکھیں گے ایمازون ورک سپیسز ایمازون ورک سپیسز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جی ورک سپیسز نیبل یو تو پرویزن ورچول کلاوڈ بیس میکرو سافت وینڈوز اور ایمازون لینکس ڈسٹوپس فار یور یوزرز نون ایز ورک سپیسز ایمازون جو ہے ہمیں ورچول ڈسٹوپس کی سرویس وہ بھی پرویڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کلاوڈ بیس میکرو سافت وینڈوز ہوتے ہیں اس میں یا ایمازون لینکس کے ڈسٹوپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم ورک سپیسز بولتے ہیں یہ یوز کہاں پر ہوتے ہیں فارک زیمپل ہمارے پاس آفیس ہے آفیس کے اندر آپ کے پاس فارک زیمپل 20 ایمپلائیز ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا 20 ایمپلائیز کے لیے آپ ڈسٹوپ پرچیز کریں گے یا لیپ ٹاپ پرچیز کریں گے ہارڈ ور پرچیز کریں گے ان کے اوپر سارا سیٹ اپ کریں گے ڈیریکٹی سرسی سیٹ اپ کریں گے پھر ان کی سپیکس دیفائن کرنی پڑیں گے آپ کو کسی ڈیویلپر کے لیے آپ کو 16 جی بی ریم چاہیے ہوگی کوئی نارمل یوزر ہوگا اس کے لیے آپ کو 4 جی بی کی ریم چاہیے ہوگی کچھ ہارڈس چاہیے ہوگی ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آپ کو منیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایمازون ورک سپیسز یوز کر سکتے ہیں ایمازون ورک سپیسز ہمیں کیا فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ ہمیں ڈیسٹوپ پروائیڈ کر دیتا ہے ڈیسٹوپ کیسے پروائیڈ کرتا ہے ورچلڈ ڈیسٹوپ پروائیڈ کر دیتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائیس ہے ٹھیک ہے چاہیے اس کی کوئی بھی سپیکس ہیں بے شک لو سپیکس کے آپ اس ڈیوائیس سے ورچلڈ ڈیسٹوپ کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے ایمازون ورک سپیسز کے اندر create کی ہوتے ہیں اس کو access کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح RDP کرتے ہیں RDP کا آپ لوگ کو ایہوب کے پتا ہوگا جس طرح RDP کرتے ہیں کسی بھی system کو same way میں ہم ایمازون ورکسپیسز کو کیا کر لیتے ہیں جی RDP کر لیتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا ٹھیک ہے RDP کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اپنا کوئی بھی software installation کرنی ہے development کرنی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں ایمازون ورکسپیسز is a managed secure cloud desktop service اس کو کیا بولتے ہیں cloud desktop service بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جس کیا ہو رہا ہے you can use ایمازون ورکسپیسز to provision either windows or linux desktop in just a few minutes and quickly scale to provide thousands of desktop to workers across the globe for example آپ کی company extend کرتی جا رہی ہے آپ کے users 100,000 تک پہنچ گئے ہیں تو کیا آپ کریں گے آپ مطلب for example آپ کے iroze کمپنی میں آپ کے کمپنی میں 10 ڈس ایمپلائیز آپ کو ڈیلی بیسیز پر جائن کر رہے ہیں آپ کو بزنس گیا ہے وہ بڑا expand کر گیا ہے all over the world تو آپ کو hardest hardware لینا پڑ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے hardware لینے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ ایمازون کے اندر ورکسپیسز create کریں گے ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی بھی ڈیوائیس ہے موبائل ہے پیڈ ہے آئی پیڈ ہے یا انڈرویڈ کی ڈیوائیس ہے آئی فون کی ڈیوائیس ہے یا کوئی ڈیسٹاپ ہے لیپ ٹاپ ہے اس کے تھوہ وہ کیا کریں گے سیمپل RDP کریں گے اپنا ایمازون ورکسپیس کو اور اس کے اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایمازون ورکسپیسز helps you to eliminate the complexity in managing hardware inventory OS versions ٹھیک ہے اب وہ ہی بات آگئی کہ ایمازون ورکسپیسز میں آپ کو کوئی آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں کرنا کوئی پیچز نہیں کرنے کوئی انسٹالیشن نہیں کرنی ٹھیک ہے جی ایمازون جو وہ ایٹسیل سب کو منیج کر رہا ہوتا ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے اس کو ایکسیس کرنا ہے آپ نے بندل جو ہے ایمازون ورکسپیسز کے اندر بندل ہوتے ہیں آپ نے بندل سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے آپ اپنے یوزرز کو ونڈوز سیون پروائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ونڈوز سین کے ڈسٹاپ پروائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آفیس انسٹال ہونا چاہیے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں بندل میں سے وہاں پہ جو بھی اویلیبل ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈن ٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس آپ کا وہ ورکسپیس کیا ہو جائے گی اٹومیٹکلی کریئٹ ہو جائے گی یہ سارا میں لیب میں دکھاؤں گا ویسے لیب ہے نہیں کورس میں لیکن میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل شو کروا دوں گا آج کی لیب میں ٹھیک ہے اگر آپ ہارڈویر لیتے ہیں آفیس کے اندر آپ کو ڈیلی بیسیز پہ بہت ساری ہارڈویر لینے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ہارڈویر انمنٹری منٹین رکھنی پڑے گی اس میں ڈیلی بیسیز پہ آپ کو دیلی بیسیز پہ نہیں بلکہ جب بھی ہارڈویر لیں گے اس میں آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا پیچز انسٹال کرنے پڑیں گے اپڈیٹس انسٹال کرنے پڑیں گی تو اس سارے جھنجٹ سے نکلنے کے لیے آپ کیا کریں گے ایمازون ورچ سپیسیز یوز کر سکتے ہیں ویٹھول ڈیسٹاپ انٹرفیس ویڈی بولتے ہیں ٹھیک ہی ایمازون ایمازون ورچ سپیسیز اپنا کام کر سکتے ہیں ویڈوز چاہیے لینکس بیس چاہیے کتنی ہارڈویر چاہیے سی پیو کتنی ہونے چاہیے اس کے اندر سوفٹیر کنفیگریشن دونے چاہیے کس ریجن میں آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کی کتنی ریم ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ساری سپیکس آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایویل شویو کنیکٹ ٹویور ورکسپیس پککپ پکپ 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 رائیٹ جہاں پی آپ اپنا چھوڑیں گے اپ جو ایمازون ورکسپیل سیشن ہوگا رڈی پی سیشن کہہ لیں رڈی پی سیشن جہاں پی آپ اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے وہی سے نیکس میں جب آپ ایکسیس کریں گے تو وہی سے آپ کو ایکسیسیول ہوگا آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹاپ کر سکتے ہیں ریبوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں whatever you want ایمازون ورکسپیس پروائیل دا فلیکسیبیلٹی او فائدر منتلی اور اور لی بیلنگ فر ورکسپیس جب آپ نے ورکسپیس کر دیا آپ بیلنگ کر سکتے ہیں اور آورلی بیس پہ بھی بیلنگ ہو سکتی ہے create a standalone manage directory for your users اچھا اس کے لئے آپ کو directory install کرنی پڑے گی active directory آپ کے پاس already on premises directory آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی use کرتے ہوئے اپنے users create کر انٹیگریٹ کردیں گے workspaces کو وہ کیا ہوگا اس active directory میں جو users create ہوئے ہوئے ہیں وہ آپ کے workspaces کو access کر سکتے ہیں via AD credentials ٹھیک ہے جی اگر on premises directory کو ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے آپ کو AD connector install کرنا پڑے گا پہلے یہ تھوڑا لمبا پروسس ہو جائے گا اب ہم directly ہو رہا نہیں دیکھیں گے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم ٹھیک ہے جی تو directly separate lecture میں کوش کروں اس کے بارے میں بھی انشاء اللہ ہو گا use MFA for additional security MFA install MFA configure کر سکتے ہیں quick facts by default users can پرسنلائز ورکسپیس 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 سیٹنگ جب ایک ورکسپیس فائل جیمپل میں ایڈمنسیٹر ہوں میں ایمازون کے اوپر ایک ورکسپیس کرییٹ کی ایک یوزر کے لیے یوزر ہے میرا یاسر یاسر کے لیے یاسر اس کو RDP کرے گا یاسر کے پاس ایکس ہوگی فل ایڈمنسیٹر ہوگا یاسر اس پی سی کی اوپر ورکسپیس کی اوپر سوری ٹھیک جی وہ فیزیکل ڈیوائیس تو آپ کے پاس نہیں ہوگی فیزیکل تو وہ ایمازون کے پاس ہوگی لیکن آپ کے پاس ریموٹ ایکسیس ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کا والپیپر چینج کرنا چاہ رہے ہیں آئیکن شارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سوفیر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں وٹیور آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایڈمنسیٹر اگر چاہے تو آپ کی ساری جو سیٹنگز ان کو بلوک ڈاؤن کر سکتے ان کو لاؤگ ڈاؤن کر سکتا بلوک گروپ پولیسیز بی دیفول یو بلوک لاؤگ ایڈمنسیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی انسٹالیشن اپلکیشن کر سکتے ہیں ورک سپیسل ہوتی ہیں وہ پرسیسٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور دیٹران ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کو دو ڈ ڈ اکاؤنٹ لاؤگ انتو ورک سپیسل اب جو میرے یوزر ہوں گے جن کے لئے میں نے ورک سپیسل کی ان کے لئے لازمی نہیں ہے کہ ان کے پاس آئی ای ایم اکاؤنٹ ہو یا ای ڈ اکاؤنٹ ہو ای ڈ اکاؤنٹ کے اندر لاؤگ اندر بلکل ضرورت نہیں ہے وہ صرف اپنے ورک سپیسل کے اندر لاؤگ ان کر سکتے ہیں جب ورک سپیسل کر لیتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد سوری ورک سپیسل جب ہم کر لیتے ہیں اس کے اندر اسے اکسیس کرنے کے لئے اسے ایک کلائنٹ سوفویر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کلائنٹ سوفویر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں i will show you accessing your amazon workspace کہاں کہاں سے آپ access کر سکتے ہیں windows computer mac computer chrome books ipad android fire tablets zero client devices ٹھیک ہے جی اس میں iphones نہیں i think میں شاہد تھوڑ دیر پہل iphones بولا تھا اگر میں نے بولا تو sorry ٹھیک iphones اس میں نہیں ہے اور amazon workspace pricing pricing free tire میں available ہے for up to 40 hours ٹھیک ہے جی آپ auto stop کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ after 5 hours after 8 hours جیسی آپ نے start کی ہے اور start کرنے کے بعد 8 hours وہ automatic کی ہو جائے آپ کی shut down ہو جائے workspace بالکل آپ اس میں scheduling کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو billing اس کی نہ پڑے ٹھیک ہے with amazon آپ لوگ کو پتہ ہے user جب developer user ہے وہ login کرتا ہے login کے بعد 8 hours تک کام کرتا ہے اس کے بعد اگر آف کرنا بھول جاتے تو آپ اس پر setting لگا دیں کہ after 8 hours it will automatically shut ڈاؤ ٹھیک ہے آپ کی cost saving ہو گی with amazon workspaces you pay only for what you use you are charged based on the bundle type and the number of amazon workspaces you launch ٹھیک ہے کوئی upfront commitment نہیں کوئی upfront fees نہیں ہے you pay only for what you use and you can remove workspaces at anytime آپ anytime you have لیپ میں جانے سے پہلے میں آپ دکھاتا چلوں میں نے کیا کیا ہوا ہے let me set up wait میں جو ہے وہ workspaces already create کی ہوئی ہے اگر میں create کرنے لگ جاتا اسے تقریبا 20 minutes لگتے ہیں workspace create ہونے میں تو میں already workspaces create کی پہلے میں آپ کو show کروا دوں اس کو connect کر اس کے بعد میں آپ دکھاتا ہوں کہ workspace create کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میری workspace ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو access کرنی کوشش کروں یہ client ہے جو میں نے download کیا میں آپ کو دیر دکھاتا ہوں یہ میرے پاس login page آگیا یہ پہ میں ایک user create کیا ہو ہے اور یہ اس کے user credentials دیے ہو ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں sign in کر لیتا ہوں اور sign in کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ show کریں setting up channel launching session میرا session launch ہو رہا ہے اور session launch ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں amazon workspace کیا ہو گیا میرا پاس ایک second یہ چیک کریں یہ میرا پاس amazon workspace کیا ہے amazon workspace کو میں نے کیا کر لی ہے ایک سیشن جس آپ rdp کرتے ہیں آپ session same way میں کہہ لیں کہ amazon workspace کو بھی کیا کر لی ہے ایک اس یہ پہ چک کر سکتے ہیں task manager میرا پاس ایک desktop ہے virtual desktop آگیا میرا پاس performance اس کی دیکھ سکتے cpu 2.40 giga ہرٹ اس کو assign ہوا ہوا ہے ram 4g بھی assign ہو ہی ہے اور یہ پہ آپ آس 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 اچھا جی میں login again کر لیتا ہوں اچھا جی login دوبارہ میں نے کر لیا ہے اور یہ میرے پاس دیکھیں virtual desktop آگیا میں نے اس کو close کرنا تھا میں اس کو rdp session میرا close ہو گیا workspace میں نے پورا close کر دیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے internet slow ہے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اگر open کر اس کو چیک کریں کیا یہ کسی domain کے ساتھ connected ہے یا نہیں تو آپ یہاں پہ سکتے دیکھ گوگل پنگ ہو رہے اس mean آپ word spaces کے اوپر کچھ بھی اپنے کام کر سکتے ہیں اس کے اندر software انسٹال کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے internet accessible ہے آپ کو اور یہاں سے آپ درائیز بھی دکھاتا چلوں دیس pc میں جائیں تو یہ دیکھیں آپ دی دیٹا سارا save رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں یہ workspace ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی 4GB workspace create 2.4 giga herz processor 50GB user کو sign کیا ہوا ہے آپ اپنی bundle میں سے کچھ بھی windows 10 workspace 10 کو install کیا ہے create کی ہے آپ کو یور کرنا چاہ رہے ہیں میں نے workspace create کر آپ user کو دے دی اور user کیا کرے گا آپ کا login کرے گا اور اپنا وہ سارے کام کر سکتا ہے وہ finance کے بند ہے developer ہے whatever وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کیا کر دیا close کر دیا اب workspace میں جاتے ہیں آپ services پہ klik کریں گے یہاں پہ آپ workspace میں جائیں گے workspace یہ آپ کے پاس آرہا ہے desktop and streaming work spaces آرہا یہاں پہ آپ klik کریں اور workspace میں جا کے یہ workspace میں آگیا یہ دیکھیں launch workspace یہ already میں ایک workspace ہے ہے وہ create کی ہوئی ہے root volume 80 g b user volume 50 g b running mode auto ہے اگر میں اس کو کیا chanel دیکھ دیکھ کرنی ہے میرے پاس ایک ہی ڈیریکٹری ہے جو میرے پاس aws کے اوپر بنی ہوئی ہے اگر آپ نئی نئی ڈیریکٹری کر کے اس میں کرنا چاہ رہے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں ٹھیک جی next step کروں گا next step کرنے کے بعد یہاں پہ آپ user کا name دیں گے میں user کا name دیتا ہوں کاشف اور full name دیتا ہوں کاشف اقبال اور email دیتا ہوں email مجھے کاشف کا نہیں پتہ میں کیا کرتا ہوں ایک میرا email ہے چلیں اسی پہ ہی دے دیتا ہوں econ.faisal at gmail.com ٹھیک ہے جی اور create user اس پہ already میں نے کیا ہوا ہے اب میں user جب create کروں گا user create ہونے کے بعد کیا ہوگا اس email پہ ایک email جائے گی پہلے workspace آپ کی create ہوگی workspace create جب ہو جائے گی اس کو 20 منٹ سکتے ہیں almost جب email create ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک ایک ایمیل کی اوپر جو بھی user کا email create کیا ہو ہے اس email کے اوپر جائیں گے اس email پہ ایک email ریسی ہوگی اس کے اندر ساری انسکشن لکھیں ہوں گی کہ آپ اپنا password reset کرنا ہے تو اس link پہ klik کریں آپ پہ 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 سیٹ کر سکتے ہیں user ٹھیک ہے جی password set کرنے کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ اس link پہ جائیں وہاں سے klient جائے کلائنٹ کریں کلائنٹ دونلوڈ کریں گے دونلوڈ کرنے کے بعد انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد پی سی کے اندر اپنے پی سی لیپ ورکسپیس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی create user اور user create ہو گیا ٹھیک ہے next step next step میں کریں گے next step میں آپ کو یہ show کرے گا کہ آپ نے bundle کون سا select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پہ آپ back کر کے میں کچھ چیز دکھاتا چلوں یہ پہ multiple users بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک user add کی ہے میں create additional users additional user بھی create کر سکتے ہیں 10 users create کر کے بعد next کریں گے ٹھیک ہے میں ایک user add کی ہے one workspace ٹھیک ہے 20 users can be selected at time 20 users add time next step کریں گے 20 users for جو ایڈ کھی ہیں ان کو میں کون سا workspace assign کر نا amazon linux 2 assign کر na amazon linux 2 فری الیلی الی وینڈو 7 assign وینڈو 10 وینڈو 7 جس کے اندر office 20 10 install windows 23 install ہو یہ سارے آپ کے پاس bundل show ہو رہے ہیں ٹھیک جی all hardware all software ساری specs سی پی او آپ کو کتنا چاہیے کتنا میموری آپ کو چاہیے کتنا روٹ والیم ہو کتنا یوزر والیم ہو ٹھیک ہے جی اور یہ سارا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ونڈوز ٹین بھی آگیا آپ کے پاس ونڈوز ٹین آفیس ٹونٹی سکسین انسٹال ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں نیکس چلتے جائیں جی ونڈوز ٹین ویڈ آفیس ٹونٹی سکسین انسٹال ہے گرافک پرپس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ ویچل سی پی اوز آپ کو ملیں گے اس میں ففتین ٹین لی بھی تک ریم آسائن ہوگی اور روٹ والیم ہنڈوڈ لی بھی ہوگا اور یہ آپ کا یوزر والیم ہنڈوڈ لی بھی ہوگا ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی آپ بندل سلیکٹ کریں گے فال جیمپل میں فلیٹا الیلجیبل چلیں اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو سلیکٹ کریں گے نیکس کریں گے اب اگر میں نے ٹونٹی یوزرز کریٹ کی ہیں تو ان ٹونٹی یوزرز کے لیے یہ والا جو میرا ورسپیس ہے یہ والا ورسپیس کر سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پر آپ سیٹنگ پر سکتے ہیں select a bundle of compute this 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 all amazon linux bundles come with the following packages linux اندر یہ چیزیں already install ہوں گی firefox aviation python and more اور windows bundle میں کون کون چیزیں آپ کو install ملیں گی internet explorer firefox اور 7zip ٹھیک ہے جی you can install your own applications and packages on your work spaces آپ اپنی installation کر سکتے ہیں application install کر سکتے ہیں more details on windows plus this 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 ٹھیک ہے جی next کرتے ہیں اس کو next کریں گے تو یہ دیکھیں user volume آپ کو مل رہا ہے 50GB یہاں پہ آپ extend کرنا چاہ رہے ہیں آپ extend کر دیں ٹھیک ہے according اس کے آپ کو charge ہوگا bundle آپ نے کون سا select کیا ہے اچھا your volume storage input is invalid اچھا input invalid ہے میں اس کو 80GB کر دیتا ہوں اور expand volumes up to 1000GB آپ expand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سکتے کہ call link charging ہوگی charges ہوں گے next step کریں اور کیا ہوگیا بھئی ہے next کیوں نہیں ہو رہا user volume 50GB اور next step اچھا جی یہ next ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ root volume کو encrypt کرنا چاہ رہے ہیں encryption enable کرنا چاہ رہا PI رننگ mode آپ اللہ چاہ رہاogi units are when entering mode رکھنا چاہ رہی ہیں Build monthly basis پہ ہوگی Auto stop آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں Auto stop ٹائم یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ابھی سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کرلیں کتنے گھنٹے بعد auto stop ہوگی آپ بعد میں setting کرنا چاہ رہے ہیں یہ بعد میں آپằngہ سیٹنگ کر سکتے ہیں انکرپشن کرنا چاہ رہے ہیں روٹ والیم کو یوزر والیم کو انکرپ کرنا چاہ رہے ہیں whatever آپ انکرپشن انیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیگنگ کر سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں پر ڈیٹیل سے پڑھائی ہی ہیں اور آپ اس کے بعد جا کریں گے لانچ ورکسپیس کر دیں گے ٹھیک ہے جی لانچ ورکسپیس کریں گے آپ کی یہ لانچ یہاں پر آ جائے گی یہ ورکسپیسزار بینگ لانچ ٹھیک ہے جی لانچ ہو رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں ورکسپیسز میٹھ اپ ٹو%%%%%%%%$%f%%%%%%%%%¹%%%%%%$%%%$%%-%%$%%%%$%%$%% t&%%$%%%%$%%$%%$%%%%%$%%$%%%$%%%z کس یوزر نے اس کرتا ہے کیا بننے کیل جانب کیھے کیسے مرdrumژت کسے انٹھ روئے پر آٹھ Income جو ای میل ہم نے انٹرحت اس ای میل پہ سینٹ کر دی جاتی ہیں آفٹر کریٹنگ ورکسپیس ٹھیک ہے 20 منٹس کے بعد آپ کو دیکھنے دسٹوپ اپلیکیشن پر ونڈوز ورکسپیس یوزر ایمازون ورکسپیس و ایم ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ شو ہو رہی ہے دیکھیں ابھی مجھے ایک ہی شو ہو رہی ہے سپیس ورکسپیس فیصل کیونکہ دوسرے بھی شو نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ابھی کیا ہے پینڈنگ موڈ میں ہے ٹھیک ہے وہ اس بینگ لانچ ٹھیک ہے جب وہ لانچ ہو جائے گی تو یہاں پہ مجھے دو ورکسپیس شو ہو جائیں گی ڈیریکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیریکٹلی آرڈی اس میں انسٹال ہے ٹھیک ہے یہ ڈیریکٹلی آرڈی انسٹال ہے اگر آپ کو یور ڈیریکٹلی انسٹال کرنا چاہتے ہیں ایکٹیو ڈیریکٹلی تو وہ آپ یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو شو دوسری بھی آگئی ہے فیصل اور یہ کاشف کی کاشف کی آگئی انفرمیشن ان اویلیبل کیوں کیونکہ یہ ابھی پینڈنگ سٹیٹ میں ہے یہ ورکسپیس جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بندل آپ کو یہ سارے بندل یہاں پہ شو ہوں گے لانچ ورکسپیسز وہ آپ کو سارے بندل جو میں آپ کو آرڈی دکھا چکا ہوں اچھا ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیل آئی ہے یہ ابھی ایمیل نہیں آئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون آرز اگو یہ تھوڑی جات پہلے جب میں ٹیسٹنگ کر رہا تھا اس نے میں نے بنا لیا تھا تاکہ مجھے بعد میں نہ بنانا پڑے بعد میں بنائیں تو اٹلیس ٹونٹی منٹس لیتا ہے لیکچر بہت لمبا ہو جانا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے ایک ایمیل آئی تھی اور مجھے آئی تھی اس ایمیل آڈریس پہ econ.fasile.gmail.com پہ اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں your administrator has created your administrator has created an amazon workspace for you یہ ایک یوزر ہے ٹھیک ہے econ.fasile کوئی بھی یوزر ہو سکتے ہیں آپ کی organization میں اس کی workspace create کر دی کہ یہ administrator نے create کی ہے جو بھی amazon پہ آپ کا administrator ہے اور follow these steps before quickly get started with your workspace ٹھیک ہے جی تو complete your user profile and download a workspace client using the following link اس link پہ آپ click کریں گے یہ link جب آپ click کریں گے تو آپ سے یہ password پوچھے گا آپ کو username show کرے گا فیصل اور نیچے آپ کو کہے گا جی اپنا password set کر لیں یہاں پہ ابھی چونکہ مجھے set نہیں کرنے دے گا کیونکہ already password set ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ جب set کر لیں گے password set کرنے کے بعد آپ کو next window میں لے جائے گا اور کہے گا یہاں سے آپ اپنا download sorry اپنا جو ہے وہ select کر لیں اپنا client select کر لیں جو بھی ہے آپ کا ٹھیک ہے windows کے mac کے chromebook کے یا whatever جو بھی client وہ آپ download کر لیں گے download کرنے کے بعد install کریں گے install کرنے کے بعد آپ جب launch client client کو launch کریں گے first time جب آپ launch کریں گے تو وہ آپ سے registration code مانگے گا پاسورڈ مانگ رہا تھا پاسورڈ میں نے یہاں set کر لیا تھا اور username میرا already فیصل تھا تو code کب مانگے گا جب آپ first time client جو ہے وہ launch کریں گے تو اس لئے میں آپ سے code مانگے گا یہ code آپ نے وہاں پر enter کرنا ہے جب یہ code آپ وہاں پر enter کریں گے اپنے client میں اس کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا اپنا username اور password ٹھیک ہے یہ username ہوگا آپ کو یہاں پہ شور ہے اور password آپ نے جو اس لنک پہ چیک کر کے password set کی ہوگا وہ آپ کا password ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ amazon work spaces جو ہے وہ create کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں dear amazon work space user یہ users کے لئے create کی جاتی ہے جو کہ آپ کے organization کے users ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں جی directories میں نے آپ کو نہیں بتایا directory already ہم لوگوں نے جو ہے وہ sorry already نہیں بلکہ اس کو ہم دیکھیں گے ابھی اس کو میں کیا کرتا ہوں stop کرتا ہوں اور stop کرنے کے بعد میں ان کو کیا کر دیتا ہوں جی remove کر دیتا ہوں اب یہ تھوڑا سا time لیں گی جب آپ first time آپ کریں گے تو first time جب آپ workspace create کریں گے ٹھیک ہے اس time آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے وہ directory آپ کے پاس install نہیں ہوگی وہ آپ کو کہے گا پہلے directory install کریں تو first time آپ پہلے دیں گے اگر آپ نہیں name دیں گے تو وہ خود سے directory install کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے directory install نہیں کی تھی میں نے صرف workspace create کی اس نے directory خود سے install کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں corp.amazon workspace dot com اگر آپ directory نہیں دیں گے تو وہ خود سے directory install ہوگی گے اگر آپ اپنی directory install کرنا کیا لکھا ہوا تھا type remove اور remove workspaces یہ دونوں remove workspaces ٹھیک ہے جس میں take up to five minutes to complete اچھا پانچ minutes لگیں گے آپ کی remove کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی اور یہ تھا آج کا lecture جس میں ہم لوگ نے amazon workspaces دیکھ amazon workspaces کیا ہوتی ہمارے پاس virtual desktop virtual desktops ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے users کے لئے create کرتے ہیں جو کہ amazon account جو insulator ہوتا ہے وہ آپ کے organization کے لئے users ہوتے ہیں ان کے لئے create کرتے ہیں اور اپنے virtual desktop کو کسی بھی device سے access کر سکتے ہیں آپ کے پاس client install لنا چاہئے client میں نے آپ لوگ بتا دیا کیسے download کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ client سے connect کرتے ہیں اور connect کرنے کے بعد جو بھی آپ نے bundle سے select کیا ہوگا کہ آپ کو کتنی specs کا کتنی hardware کتنے storages کا workspace bundle create workspace create کرنے آپ select at least 20 users کے لئے maximum 20 users کے لئے آپ workspace create کر سکتے ہیں ڈی 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 لئے چاہیے windows کے لئے چاہیے mac کے لئے چاہیے file tablet web access یہاں سے آپ download کر سکتے ہیں اپنا amazon workspace client ٹھیک ہے جی تو آج کے لئے رکھتے ہیں next lecture data basis related ہوں اس کے بعد میں بڑی detail میں آپ لوگ کو practical lectures show کر رائم گا جو practical real میرا start ہو جائیں انشاء allah اور وہ lectures زیادہ بڑے نہیں چھوٹ چھوٹ lectures 15 25 منٹ کے lectures سیریز کافی سارے لوگ کوئسشن کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں کتنے lectures سیریز کے کتنے lectures ہوں گے سیریز 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 کافی بڑی سیریز ہے اور کچھ چھوٹی سیریز نہیں ہے کہ آپ لوگ کو ایسی جو ہے وہ آپ لوگ جان چھوٹ دی جائے کافی سارے lectures بھی record کرنے ہیں جو کہ practical scenario based lectures ہوں ابھی تک تو میں